پنجاب میں حد تک عزت بل قانون بن گیا قائمہ خام گورنر ملک احمد خان نے دستخط کرنی ہے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کو بل سے متعلق تحفظات تھے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر 12 جون تک رخصت پر چلے گئے ہیں اور ملک احمد خان نے چارج سنبھالتی ہی دستخط کر دی اپوزیشن کی تمام ترامیم کو مصرد کیا گیا اپوزیشن نے بل کو کالا قانون قرار دے کر ایوان میں اتجاج کیا کوپیاں پھاری حد تک عزت بل کا اطلاق پرنٹ الیکٹرانک سوشل میڈیا پر ہوگا جیوٹی اور غیر حقیقی خبریں پھیلانے پر حد تک عزت کا کیس ہو سکے گا جرم ثابت ہونے پر تیس لاکھ روپے ہرجانہ بھی ادا کرنا ہوگا صحافہ براغری کی تحفظات نظرانداز حد تک عزت پر تیس لاکھ روپے جرمانہ ہوگا ذات زندگی اور پبلک مقامات پر نقصان پہنچانا بھی جرم ہوگا قائم مقام گورنر پنجاب نے حد تک عزت بل دوہزار چوبیس پر دستخط کر دی ملک احمد خان کے دستخط کرنے کے بعد حد تک عزت بل قانون بن گیا گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کے رخصت پر جانے کے پائے فیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے قائم مقام گورنر کا عوضہ سنبالتے ہی بل پر دستخط کر دیئے سمری وزات قانون کو بھیجوا دی گئی جس کا جلد ہی گزت نوٹفکیشن جاری کر دیا جائے گا حد تک عزت قانون کا اپلاک فرنٹ، الیکٹرونک اور سوشل میڈیا پر ہوگا ذرائع اپلاک پر پھیلائی جانے والی جھوٹی اور جالے خبروں پر حد تک عزت کا کیس ہو سکے گا عزتی زندگی عوامی مقام کنقصان پہنچانے کے لیے پھیلائی جانے والے خبروں پر بھی کاروائی ہوگی حد تک عزت کے کیسز کے لیے ٹریبیونل قائم ہوں گے جو چھے ماہ میں پیسلہ کرنے کے پابند ہوں گے حد تک عزت کے متقف اداروں اور افراد کو تیس لاکھ روپے جرمانہ ہوگا آئینی عوضوں پر موجود چخصیات کے خلاف الزام پر معاملے ہائی کورٹ میں جائیں گے گزشتہ ماہ پنجاب اسمبلی میں پیش ہونے والے حد تک عزت بل کے خلاف اپوزیشن اور صحافی تنظیموں نے اتجاب کیا تھا صحافیوں کے نمائندہ وفد نے گوونر پنجاب سردار سلیم حیدر سے ملاقات کر کے اپنے تحفظات سے آگاہ کیا تھا گوونر نے یقین دلا تھا مرتناز شکوں پر تمام سٹیک ہولڈر سے مشاوت کے بغیر دستخط نہیں کریں گے گوونر پنجاب سردار سلیم حیدر کے بارہ جون تک رخصت ہونے کے باعث فیکر ملک احمد خان قائم مقام گوونر پنجاب کی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں حد تک عزت کے قانون کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا درخواست گزار کا کہنا ہے حد تک عزت کا قانون بنیادی حقوق اور آئین کے خلاف ہے درخواست میں حد تک عزت کا قانون کو قلع دم قرار دینے کی صدا کی گئی اس پر بات کریں گے نمائندہ جینر اب اب عباد الحق سے جی بعد اس متعلق بتائے گا درخواست میں مزید کیا کہا گیا ہے یہ درخواست عدیم صلوہ ایڈوکیٹ کے توصف سے لاہور ہائی میں تاہر کی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ قانون جو ہے زمان بندی کرنے کی ایک کوشش ہے یہ آئین کے منافع ہے اور بنیادی حقوق کے بھی مصادم ہے درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ازادی اظہار کو جو ہے وہ متاثر ہوگی اس لیے یہ قانون بنایا گیا ہے کہ عزت کے اس قانون کے ذریعے عوامی تنقیز سے بچا جا سکے حکومت نے یہ تنقیز سے بچنے کے لیے یہ قانون جو ہے متعرف کروایا ہے درخواست میں یہ صدا کی یہ ہے کہ اس قانون کو گنیادی حقوق کے خلاف ہونے اور آئین کے منافع ہونے کی گنیاد پر کل عظم قرار دے دیا جائے جی جی اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ پی ٹی آئی آج سواد میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی گروسی گراؤنڈ سواد میں جلسے سے وزرعال خیبر فکرون خالی امین گنڈاپور سمید دیگر مرکزی اور صوبائی قائدین خطاب اور شرکت کریں گے جلسے کی تیاریوں کے حوالے سے مزید تفصیلات حاصل کریں گے سیف شہرانی ہمارے ساتھ معجود ہیں سیف کتنا بڑا پن ڈال ہے کتنی کرسیاں لگائی گئی ہیں کتنی تیاریاں مکمل ہو چکی لیکنان آج پی ٹی آئی کی جانب سے سواد گراسی گرون میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرنے جا رہا ہے جس کے لیے تمام تاتیز دامات مکمل ہے شرکات کے لیے جو کرسیاں ہے وہ بھی لگائی گئی ہے جبکہ جلسے گا سے وزیر اللہ خیبر وقت اللہ علی امیم گنڈپور سے میں جو دیگر سبائی وزراہ ہے پی ٹی آئی کی جو دیگر سینئر رہنما ہے وہ خطاب کریں گے اس وقت تمام جو تیاریاں مکمل ہیں سیکیورٹی کی بھی انتظامات کیا گئے ہیں دو بجے کا ٹیم دیا گیا ہے لیکن فقط جو تیاریاں ہیں وہ بلکل مکمل ہے اور کارہوران کی آمد کا سیسرہ کچھ دیر میں شروع ہو جائے گا جی چھیک ہے سیف شرانی بہت شکریہ تفصیلات کے لیے ملوچزان حکومت کی جانب سے آئندہ مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کا بجٹ بائیس جون کو پیش کے جانے کا امکان ہے سرائے کے مطابق صوبائی بجٹ کا کل حجم آٹھ سو عرب تک ہوگا شعبہ تعلیم کے لیے ایک سو دس عرب شعبہ صحت کے لیے نینیانوے عرب مختص کے جانے کی تجویز دی گئی ہے اسی حوالے سے جانیں گے نمائندہ جینن عبدالجبار ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالجبار بتائیے گا جی شکریہ بلکستان کا آئندہ مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کا بجٹ بائیس جون کو پیش کیے جانے کا امکان ہے جو رائے کے مطابق صوبائی بجٹ کا جو کل حجم ہے وہ آٹھ سو عرب روپے ہوگا شعبہ تعلیم کے لیے اس میں دیکھ سو دس عرب جبکہ میکمہ سیت کے لیے نینانوے عرب روپے مختص کیے گئے ہیں جبکہ بجٹ کا جو غیب ترچیتی اخراجات ہے وہ چھ سو عرب اور ترچیتی اخراجات کیلئے ایک تو اپسی عرب روپے رسے کی تدریش دیدی ہے جبکہ سیرانوے عزار جو ریٹائر ملازم کی پیشن کیلئے ایک آسی عرب روپے دیئے جانے کا امکان ہے جبکہ کونسٹان کی گرانڈ جو تھا رس میں جو ہے اٹھارہ عرب روپے سے بلات ہے چھیکہ بہت شکریہ عبدالجبار تمام درسلات کے لیے مالی سال دوہزار چوبیس تب پچیس کے مالیاتی بجٹ میں ایل پی جی درامت پر ٹیکس لگانے کی تیار یا سٹیک ہولڈرز نے وزیراعظم پاکستان کو خط لکھ کر ویسلے پر نظر سانے کی صدا کردید سے قبل ہرطال کی دھمکی بھی دے دی تفصیلات راشد کان کی ریپورٹ میں دیکھئے بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کی امیدیں دم توڑتی نظر آ رہی ہیں بجلے اور گیس کی لوڈ شیڈنگ سے پریشان عوام اب ایل پی جی بھی مہنگی خریدیں گے ایل پی جی درسیبیوٹر کہتے ہیں کہ حکومت نے بجٹ میں ایل پی جی درامت پر ٹیکس لگانے کی تیاری کر لی ہے ایل پی جی امپورٹ ڈیوٹی بڑھانے کا فیصلہ عوام کے ساتھ ظلم ہے چیرمین ایل پی جی درسیبیوٹر اسسوسیشن عرفان کوکر کہتے ہیں سٹیک ہولڈرز نے وزیر آدم شہباز شریف کو خط لکھ دیا ہے اور فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست کر دی اگر ٹیکس لگ گیا تو فی سلنڈر قیمت ایک سو چون سو ٹوپے تک بڑھ جائے گی ایل پی جی پر ٹیکس لگا تو غریب آدمی کی ایل پی جی پونچ سے دور ہو جائے گی یہ ظلم ہے میں نے پرائمیس صاحب سے ریکویسٹ کی ہے اور پوری کبینہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں ایل پی جی کی ایمپورٹ پر ٹیکس لگنے کا مطلب ہے کہ پورے پاکستان کی گیس مینگ کی ہو جائے گی ایل پی جی دیسٹیبیوٹر کا کہنا ہے کہ اٹھارہ فیصد ٹیکس کو بڑھانا ایمپورٹر اور خریداروں کے لیے نقصان کا باعث بنے گا تین سو ایل پی جی مارکیٹنگ کمپنیاں درامدی ایل پی جی پر ننسار کرتی ہے ملکی خفت کو پورا کرنے کے لیے ساٹھ سے ستر فیصد ایل پی جی درامت کی جاتی ہے راشد خان جی این این کراچی ناظرین بجٹ دوہزار چوبیس کو چاجروں نے مشکل ترین بجٹ قرار دے دیا ہے ٹیکسیس کی بھرمار کے باعث پاکستانی سرمایہ کاروں کی دلچسپیب بیرو نے ممالک بڑھنے لگی ہے بجٹ دوہزار چوبیس بزنس کے حوالے سے کیسا رہے گا بتا رہے ہیں نمائندہ جی این این اکرام ملا جوئیہ جی بلکل بجٹ کی آمد آمد ہے اور بجٹ کے حوالے سے کیا حکومت جو ہے وہ چیمبرز کے سطح پر جو ہے وہ مشاورت کی ہے یا نہیں اس حوالے سے اسلامبہ چیمبر آف کامرز کے پریزیڈنٹ ایسا زفر بختاوری میں حصد موجود ہیں ایسا زفر بختاوری صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا بجٹ جو ہے وہ تاجر دوست ہوگا یا نہیں ابھی تک جو باتیں مارکٹ میں گردش کر رہی ہیں وہ یہ کر رہی ہیں کہ گورنمنٹ تین ہزار چھے سو ارب کا ایڈیشنل ٹیکس ریوینیو جسے ٹارگٹ سیٹ کرنے جاری ہے اور جس میں دو ہزار ارب کے قریب جو ٹیکس ہے اس کو بڑھا رہے ہیں لیکن بجٹ ڈیفکلٹ ہوگا آئی ایم ایف کی شرائط بھی ہمیں ماننی پڑھیں گی اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی وے آؤٹ نہیں ہے ایسا زفر بختاوری صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ بجٹ سے پہلے جو ہے وہ کیا آپ سے تجاویز لی گئی تھی یا نہیں ہماری پرائم منسٹر میاں شباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی جس میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ جو ایز اوف ڈوئنگ بزنس کیلئے وہ کیا کر رہے ہیں اور ہمارے لیے یہ جو آنے والا بجٹ ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور انہوں نے جو لوکل ہمارے انویسٹرز ہیں ان کو یہ یقین دلایا کہ یہ جو بجٹ ہے وہ لوکل انویسٹرز کے لیے فرنڈلی ہوگا بختاوری صاحب یہ بتائیے گا کہ بجٹ میں جو ہے وہ اب گیس اور بجلی کے جو نرخ ہیں اس میں بھی مزید اضافہ ہو رہا ہے یہ جو بجلی اور گیس مہنگی ہوگی اس کا سنتی پیداوار کیوں پر اثرات ہوں گے اس سوالے سے آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ پاکستان بھی بزنس کرنا جو ہے وہ کتنا مزید مشکل ہو سکتا ہے دیکھیں بزنس کرنا تو آلیڈی بہت مشکل ہوا ہے لوگوں نے اب دی انڈسٹریلائزیشن شروع کر دی ہے لوگ یہاں سے اپنی انڈسٹریز کو سعودی عربیا شفٹ کر رہے ہیں تھائیلنڈ شفٹ کر رہے ہیں کچھ یہاں سے بنگلہ دی شفٹ کر رہے ہیں تو گورمنٹ کو ضرور یہ نیگوشیئٹ کرنا چاہیے اپنی انڈسٹریل بیس کو بچانے کے لیے کہ وہ ان کو ایک اچھا انڈسٹریل پیکج دے اس میں تاکہ وہ انٹرنیشنلی جو ہماری پروڈکٹس ایکسپورٹ ہو رہی ہیں زمان کو زخمی حالت میں لیڈی ریڈنگ اسپتال منتقل کر دیا گیا وزرعالہ خیبر پختونخہ نے اسپتال میں علی زمان کی آیادت کی پولیس کے مطابق پی ٹی آئے کے رانوالی زمان کو ادگاہ روڈ پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا علی زمان کو زخمی حالت میں لیڈی ریڈنگ اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں پر ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے وزرعالہ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور نے لیڈی ریڈنگ اسپتال میں علی زمان کی آیادت کی وزرعالہ نے علی زمان پر حملے کی شدید مضمت کی وزرعالہ نے پولیس حکام کو احکامات جاری کیے گرفتاری کے لیے وزرعالہ کا کہنا تھا کہ علی زمان جیسے کارکن پارٹی کا قیمتی اساسہ ہیں